آم کی سیزن میں آم کی ریسیپی نہ بنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں کچھ آم سے بننے والا دو بہت انسٹنٹ اور مزیدار آم کی ریسیپی سیئر کرنے بالی ہو ایک انسٹنٹ اچار بنائیں گے جو صرف دس سے پندرہ منٹ میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ایک چٹنی بھی بنائیں گے یہ بھی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے آپ اسے روٹی پوری پراتھا رائز کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ہی میرے اور میں ہوں سلطانہ اور آپ سبھی کو میری چینل میں بہت بہت سوگت ہیں تو میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کی کچھ آم لے لیے ہیں آپ کوئی سبھی آم لے سکتے ہیں اس سے ہم دھو کر کے پوچھ کر کے سکھا لینا ہے اس میں پانی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی پانی والا ہاتھ ہونی چاہیے نہیں تو یہ جو اچار ہے نا بہت ہی جلدی خراب ہو جائے گا کوئی سبھی آچار بناتے وقت ان باتوں کا دھایاں رکھے اس سے کبھی بھی آچار خراب نہیں ہوگی ساف ستر ہاتھوں سے بنائیں اور سب کچھ ڈرائی کر کے بنائیں تو میں نے آج دیڑ پیس آم کا آچار بنائی ہے اور باقی آدھا پارٹ کی چٹنی بناؤں گے یہ دونوں ریسے پہ بہت انسٹانٹ ہے میں نے یہاں پر آم کی چھل کا ہٹا لیا ہے یہ اسی طرح سے بنتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتی ہے اے والا آم ایک دم کچھا اور ہارڈ ہے تو مجھے کارنے میں تھوڑی دکت ہوئی انسٹانٹ اچھاڑ ہے تو میں یہاں پر بارک بارک چوب کر لیا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تاکہ اسے پکنے میں گلنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو آپ اس طرح سے آم کو بارک بارک چوب کر لیں اور اس سے ہم ٹرانسفر کر لیں گے کسی ایک سوکھی بال میں اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ہلی پاورڈر دو چمچ کے قریب کس میری لال میرچ پاورڈر اور دو چمچ ایڈ کیے ہیں نمک نمک کی کونٹیٹی تھوڑی سے زیادہ رکھے کیونکہ یہ پریزرویٹیو کا کام کرتے ہیں اور لال میرچ پاورڈر سے اچھا دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب مسالہ کی تیاری کر لیں گے تو ایک پین میں 2 ٹیبل سپول فانیل سیڈ لے لیا ہے ساتھ ہی 1 ٹیبل سپن میتھی 1 ٹیبل سپن جیرا 1 ٹیبل سپن بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپن اجوائن اسے اچھے سے ڈرائی روشٹ کر لیے ہیں اور یہ جو مسالہ ہے اسے آچار میں بڑیاں سا ٹیسٹ آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے ایک دم فائن سا پاورڈر بنا لیا ہے اور ادھر میں نے لے لیا ہے چار لہسن اگر آپ لہسن نہیں کھاتے ہو تب بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہو پر کیا ہے نا ایڈ کرنے سے آچار کا سواد اس مل دونوں ہی بہت برزات ہیں تو میں نے یہاں پر اس طرح سے کریش کر لیے ہیں میری سٹٹپ گیٹھا فتنی اچھی نہیں ہے تو جنٹ ہاری اور میں نے دیا ہے یہاں پر چار سوکھی مرچ اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کڑ بھی کر لیے ہیں یہ بھی ڈالنا اوفسنال ہے پر تڑکے میں ڈالنے سے بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ انسٹینڈ بھلا آچار ہے اب ہم کڑھائے گرم کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کی قریب سرشو کا تیل آچار میں سرشو کا تیل ہی یوز کیجئے گا پھر ایک چمچ کی قریب رائے ساتھ ہی آدھا چمچ کلونجی تھوڑا ہینگ ایڈ کیے ہیں اور تورنت ہی اس میں ہم سوکھی لال میچ اور لیسن کو ایڈ کر دیں گے اور اسے لوٹو میڈیم ہنٹ میں پکانا ہے جب تک کہ لیسن کا ہلکا سا گولڈن کلر نہ آ جائے تب تک جیسے ہی کلر آ جائے گا تو ہم اسے تورنت ہی گرم گرم مکسٹر کو ڈال دیں گے گرم گرم ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اچھا بہت دن تک لاسٹنگ کرے گا اور ساتھ ہی وہ جو مکسٹر پاورڈر ریڈی کیے تھے وہ بھی ڈال کے اچھے سے ملا دیئے ہیں آپ اسے فریج میں تین سے چار مائنے کے لیے رکھ سکتے ہو اور اگر آپ اس جار کو پندہ سے بیس دن دھوپ میں سکھاؤ گے تو سالوں تک چل جائے گا آپ بھی اسے ٹیپس این ٹریکس کے ساتھ جرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھے ہیں اور انسٹینٹ تو ہے ہی اور آپ میں بناوں گی بچی ہوئی آم کا چٹنی تو میں نے اس کا چھلکہ اوتار لیا ہے اب اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی تاکہ اسے پیچھنے میں آسان ہو ہم لوگ بنگولی میں اسے آٹھی پولتے ہیں اور آپ لوگ اسے کیا پولتے ہو اب میں ساری ٹکڑوں کو ایک بلینڈر میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پیاج بھی ایڈ کر سکتے ہو پر میں نے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ اسے میں کچھ دن سٹور کر کے کھاؤں گی اور کچھ چیز ہم اس میں ملا لیں گے جس سے چٹنی اور بھی جیادہ ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پر میں نے لیا لیا ہے فریس پودینے کی پتے اور ساتھ سے آٹھ کا لیا لہسن لہسن ڈالنا ٹوٹل یا آپسنل ہے پر اسے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا چٹنی کا ٹیسٹ کافی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے تین ہرہ میرچ ایڈ کیے ہیں آپ اپنے تیخیفن کی اسب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کالی نمک نارمل نمک دونوں ہی ایڈ کیے ہیں اب سارے فلیبار کو بیلنس کرنے کے لیے ایک چمت چینی ایڈ کر لیں اب اسے اچھے سے بلینڈر میں پیس لیں اب دیکھئے یہ دیکھنے میں بہت ہی سندل لگ رہی ہے اور بہت ہی اچھی خوصبو اس میں سے آرنے لگی ہے تو یہ ہماری سوپر ٹیسٹی کچھا آم کی چٹنی بن کر کے تیار ہے اب اسے پوڑی پراتھا روٹی رائز کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں فریز میں کچھ دنوں کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں تو کیسے لگی میری آج کی ریسیپی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ سیئر بھی کیجئے گا اور آپ لوگوں سے میری ایک ہارٹیسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو تاکہ مجھے پتا چلے میری ویڈیو کہاں کہاں چلتے ہیں تو آج کے لیے بائی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں